اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب ویلکم ٹو فن وید آنایا آج ہمارے کچھن میں بن رہا ہے ناشتہ پائی کا ناشتہ بہت سے لوگ صبح ناشتے میں پائی نہاری اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں تو لہور میں بھی یہ بہت فیمس ڈش ہے اور یہاں پہ میں نے لے لیا چھوٹے پائی اور یہ آج میں بنانا سکھاؤں گے آپ لوگوں کو اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت مزیدار بنیں گے یہاں پہ میں نے نورمل سائز کا ایک پیاز لے لیا اس کو واش کر لیا لیسن میں نے لے لیا اسی طرح اور سبز مرچوں کا استعمال کروں گی میں تین اور گھڑا گھرہ مسالہ ڈالوں گی اس میں میں نے ساری چیزیں ایڈ کر لیا جو کہ گھرہ مسالے میں ہوتی ہیں اور اس کے لیے تین کپ یہ بڑا مگ جو ہے یہ میں پانی ڈالوں گی اس کے لیے ریکوائرڈ ہے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں پریشر لگا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گلزیں جتنے مزے کہ یہ گلیں گے نا اتنا ہی مزائے گا نان کے ساتھ ناشتہ کرنے کا نایا کو بھی یہ بلکل پسند نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ چلو اپنے ویورز کو تو سکھاؤں گی نا تو میں نے کہا چلیں بھئی آج یہی بنا لیتی ہوں میرا یہ آرڈر بھی ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست سی اس کی یخنی ریڈی ہو گئی جب میں نے 30-35 منٹ کے بار پریشر اوپن کیا تو یہ بہت اچھے سے گل گئے تھے اور پھر میں نے ایک پتیلی لے لی اس میں آئل لے کے ان کو تھوڑا سا میں نے فرائی کر لیا تاکہ ان کے اگر کوئی سمیل وغیرہ ہے بھی یہ لوجک بھی موسٹلی لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ بھی ہتم ہو جائے گا نو ڈاؤٹ پائی بننے چاہیے ہمارے آپ غنی کے پائی بھول جائیں گے اگر یہ والے پائی آپ ٹرائے کریں گے یہاں میں میں نے ٹرماٹر پیوری آئیڈ کر لیا ہے دو نارمل سائز کے میں نے ٹرماٹر ڈال لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی پائیہ مسالہ اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا یہ تقریباً میں نے 1.5 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کیا ہے سرخ میرچ 1 ٹی سپون میں ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں بھی تھی ہلتی 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ اس کا بہت اچھا سا کلر آئے گا دڑا مرچ 1 ٹی سپون ان سارے سپائسز کو اچھے سے میکس کروں گے ان کی بھنائی کروں گے تاکہ آئل بھی اوپر آجے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ گلے میں ہے اور جو لوگ پوایا لبر ہیں ان کو تو آج مزہ ہی آجے گا اس ناشتے کا میں ہلکا سمیں پانی ایڈ کروں گی تاکہ ان سارے سپائسز کے اچھے سے بھنائی ہو جائے اور اس کو کور کر دوں گی تقریباً 5 منٹ تک جب تک کہ آئل بھی اوپر آ جائے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو رہے ہیں آپ نے میرا چینل ابھی تک لائے سبسکرائب نہیں کیا تو جھٹ پٹ سے کر لیں اور بیل ایکن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہاں نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا جائے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں اب جو اس کی شخنی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے جتنی ہمیں چاہئے تھی یہ آپ کی اوپر ہے آپ کو کتنی ریکوائیڈ ہے اتنی آپ اس میں ایڈ کر لیں یہ دیکھیں جناب بہت مزیدار سے یہ پائی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے یخنی ڈالنے کے بعد تقریباً فائف منٹس کے لئے میں نے اس کو کوک کیا ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار ہیں یہ اچھے سے یہ گل گئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان کی ہرپو بھی پورے گھر میں ہیل گئی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ پائی بنائیں گے تو امید کرتے ہوں کہ آپ کے پائی بہت مزیدار بنیں گے تو آج ہی آپ ٹرائے کریں اور یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں اس کو نان کے ساتھ آپ کھائیں بیکفاسٹ میں کھائیں تو بہت ہی مزا آجے گا دھنیے اور ادھر کے ساتھ اس کی گارنش کروں جی یہ دیکھیں کہ زبردست سی لکا آگئی ہے اور بہت تھکنس والے وہ چپ چپاہٹ جو فنگرز پہ آتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں زبردست سے پائی ہو گئے ہمارے ریڈی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ